اسلام علیکم میں ہوں سوہیلا آپ دیکھ رہے ہیں سوہیلا کی رسولی الحمدللہ بارہ روزے کمپلیٹ ہو گیا جب بارہ روزے کی افتیاری بنا رہے ہیں یہ ہے ایک گوشت ہم بنا رہے ہیں وائٹ یخنی پلاو بینہ یخنی کے بہت مزیقی بنتی ہے ایک دم وائٹ یخنی پلاو بنے گی اوٹھینٹک ریسپی ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپون اوئل لیا ایک بڑا پیاز ہم نے شیلو فرائی کر لیا کلر نہیں چینج کیا اس میں ہاپ کیجی گوشت ایڈ کر دیا ایک ٹیبل سپون ساوود گرم مسالہ آٹھ دس چھوٹی لائچی اس میں دو تین تیز پتہ نمک سوادہ نسار اور ایک ڈیڑھ سپون سونف دھنیا کا پاورڈر یہ شامل کر کے گوشت میں نے دس پندرہ منڈ بنائی کر لیا تھا اور پانی ایڈ کر کے ہم نے چار بسل لے دی تھی گوشت کو یہ اتنے ہماری یخنی ہو رہی ہے گوشت گل رہا ہے اتنے ہم کریں گے شاہی پیس کی تیاری یہ ایک میں نے چھوٹی بریڈ لے لیا ہے اس کو چھوٹے پیس میں کر لیا ہے دو پیس میں یہ دیسی گھی گرم کر کے اس میں فرائی کر لیں گے ہم گولڈن براؤن ہونے تک ایک دم کرسپی فرائی کریں گے ایسے ہی میں ساری فرائی کر لوں گی بریڈ بریڈ ٹوست ایک دم سے کرسپی بریڈ ہماری ساری فرائی ہو گئی ابھی اس گڑھائی میں ایسی براؤن میں ہم دودھ ڈالیں گے ایک سے ڈیل لیٹر دودھ ہے یہ فل فیٹ ملک ہے بھالے ہی بھالا ہے پہلے سی گرم کیا ہوا تھا ایک کٹوری چینی شامل کر دیں گے اور دودھ کو اچھے سے بوئل آنے دیں گے ایک سپون وینیلا کسٹرڈ لیں گے ایک کٹوری دودھ میں مکس کر کے لکویڈ بنا لیں گے ایک دم سے لمسوری اور دودھ میں شامل کر کے چمت چلاتے رہیں گے بہت مزید کے بنتے ہیں یہ والے شائی پیس دودھ کو بوئل آئے گا زیادہ ہمیں گھڑا نہیں کرنا ہے کسٹرڈ بس ایک لکویڈ فوم میں بنانا ہے اور سارے ٹوست ہم اس میں لگا لیں گے بول میں اور اوپر سے گرم گرم ہم کسٹرڈ ملک ڈال دیں گے اوپر سے گرم گرم ڈالیں گے یہ ملک ہم ایک دم سے سوفٹ ہو جائیں اور بادام سے گرنشنگ کر دیں گے سارا لکویڈ میں نے اس میں ڈال دیا تھا یہ ہے گوشت ہمارا سوفٹ ہو گیا ایک پتیلے میں میں نے ٹرانسفر کر لیا چار سے پانچ ہاری میرچ اب بنائی نیم کریں گے ہم نے پہلے ہی کر لی تھی جتنی بنائی کرنی تھی اور نمک شامل کریں گے چاول کے حساب کا پانی تو نہ ڈالیں گے ایک انچ تک چاول نیچے ڈوب جائیں یہ ہے گلیکسی رائز نمک ہم نے چاول کا شامل کر دیا ایک ہی سپون ہس بھی ذائخہ اور کور کر دیں گے بوئل آنے کا ویٹ کریں گے پلاو کو بوئل آ گیا چمچے لائیں گے ہلکے ہاتھ سے چاول ٹوٹے نا اس لیے کور کر دیں گے پھر سے چاول کو بوئل آ گیا پھر سے دم پہ لگا دیں گے اوپر نیچے کر دیں گے پہلے ہم چاول کو ایک دم کھیلے کھیلے چاول بنیں گے یہ میں نے کورٹن کا کپڑا لگا دیا ہے بیسمنٹ دم پہ رکھیں گے سیم فلیم پہ چاول ہمارے دم ہو گئے ہیں الحمدللہ باروے روزی کی افتیاری ہماری تیار ہو گئی ہے پلیٹ میں نکپ ڈش آؤٹ کر لیں گے فرینڈز میرے چینل پہ نیا تو پلیز چینل کو لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں الحمدللہ ہمارا دسترخان سج گیا ہے باروے روزی کی افتیاری لگ گئی ہے اللہ پاک آپ کے دسترخان پہ رحمت برکت نازل فرمائے اور مجھے بھی بہت زیادہ دے اللہ پاک آپ کے دسترخانوں پہ بھی خیر و برکت عطا فرمائے الحمدللہ دسترخان ہمارا لگ گیا باروے روزی کی افتیاری